وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ تو سورہ مائدہ یہاں مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ مَنَ مَرْيَمَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخْذُونِ وَأُمِّيَا إِلَٰهَيْنَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُونُ لِأَنَا قُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو تو وہ کہیں گے تُو پاک ہے میرے لائق نہ تھا کہ میں اسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً اسے تُو جانتا ہے کیونکہ تُو اسے بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے جو تیرے نفس میں ہے بے شک تُو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے مَا قُلْتُ لَهُمِ اللَّهِ مَا عَمَرْتَنِي بِهِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلِيهِمْ شَهِيدَ مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الْرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدَ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تُو نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ اُنْتَجِدِ مِنْ تَحْتِهَا لَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ رضی اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ تب اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کا سچ نفع دے گا ان کے لئے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہر بہر ہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ساتھ میں پارے کا چھٹھا رکو ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی اخیر کی پانچ آیتیں ہیں آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک تو سورہ مائدہ یہاں مکمل ہے آیت نمبر 116 سے 118 کے درمیان غور کیجئے عیسیٰ علیہ السلام وہاں شرک سے برات کا اظہار کر دیں گے اور توحید کا اقرار کریں گے اللہ پوچھیں گے یہ پوچھنے کا ایک انداز ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو لوگ معبود بنا لے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرے لئے کیسے مناسب ہے سبحانک اللہ تیرے ذات پاک ہے بلکہ میں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پھر اس کے بعد کہا میں جب تک رہا لوگوں پر نگران رہا لیکن جب مجھے اٹھا لیا گیا تو تو ہی نگہبان ہے پھر آگے کہا ایک آیت ہے اگر تو عذاب دے ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں لیکن ماف کر دے تو تو غالب ہے حکمت والا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے سرنہ سعی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 1011 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیہ والآیہ ان تعذبوں فانہم ببادک وان تغفر لہم فانہ کانتالعزیز الحکیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور ایک آیت کو صبح تک پڑھتے رہ گئے یہ وہی آیت ہے یہ اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر ماف کر دے تو تو غالب ہے حکمت والا ہے اب آگے گوھر کریں آیت نمبر 119 اور 120 پر قیامت کے دن سچے لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنتیں رکھی ہے جس کے اندر نعمتیں ہیں رضی اللہ عنہ ورزوان یہ سٹی فکر سب سے بڑا ہے اللہ ان سے راضی ہوا وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک الفوض العظیم اور جنت میں جانا بہت بڑی کامیابی ہے آخری آیت ہے آیت نمبر 120 کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کا مالک کون ہے اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر